اور بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کا ایک سال مکمل ہو گیا 27 فروری 2019 پاک فوج کی کمال جنگی حکمت عملی نے اپنے سے کئی گناہ بڑی بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچایا شاہینوں نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے دشمن کے دو تیارے مار گرائے ایک بھارتی تیارے کا پائلٹ ابھی نندن گرفتار کر لیا 27 فروری وہ دن ہے جب پاکستان کی آزاد فضاؤں کے محافظ شاہینوں نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی تاریخ رکھوں کی اور بھارت کو دنیا بھر میں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا پاک سرزمین میں داخلے کی کوشش پر دشمن کے دو جنگی تیارے مار گرائے سینئر پائلٹ ابھی نندن کی گرفتاری کا زخم بھی اصلی دشمن کو اس کی حبرتناک شکست کی یاد دلاتا رہے گا وہ زل دشمن نے پلواما واقعے کا بہانہ بنا کر پاکستانی قوم اور پاک فوج کو للکارا تھا بھارتی تیاروں نے 25 اور 26 فروری 2019 کی درمیانی شب آزاد کشمیر میں دراندازی کرتے ہوئے بالا کوٹ میں جالی آپریشن کا ڈراما رچایا پاکستانی تیاروں نے تاقب کیا تو دشمن کے جہازوں نے بدحواسی میں اپنے پیلوڈ گرا کر بھاگنے میں ہی آفیت جانے بھارت کے رات کی تاریخیں میں وار پر پاک فوج نے سوہانی سیکٹر میں دندان چکن جواب دیا اور دشمن کو دن میں تارے دکھائے بھارت کا ایک تیارہ آزاد کشمیر میں دوسرا مقبوضہ کشمیر کے حدود میں گرا ایک دن بعد جوابی حملے نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے ولند کر دیا اور جنگ کی باتیں کرنے والے بھارت کو سام سنگ گیا آزاد کشمیر کے حدود میں گرنے والے بھارتی تیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کی ڈرامائی گریفتاری اور وارل ویڈیو میں پاکستانی چائے کی تاریخ پر بھارت میں صفح ماتم بچ گئی پورا کے باقام پر بھارتی حظیمت کی یادگار اور وہاں پوری آب و تاپ کے ساتھ لہراتا سبز حلالی پرچم دشمن پر پاکستان اور اس کی بہادر افواج کی دھاگ بٹھاتا رہے گا